بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں میں امید زہاون محمد مکہ سے آن لائن ہوں میں اس وقت گاڑی میں بٹھا ہوں اور اب بھی ایکسرسائز کے لئے جا رہا ہوں تو باہر میں نکل کیسلی ویڈیو نہیں بنا رہا کہ سوشل ڈسٹنس میں نہیں رہتا کیونکہ لوگ پاس سے گزرتے ہیں پاس آکے بیٹھ جاتے ہیں پاس آکے کھڑے ہو جاتے ہیں اس وجہ سے میں گاڑی میں بیٹھ کے بنا لیتا ہوں کیونکہ گاڑی میں میں بلکل اکیل نہ ہوں کوئی بندہ میرے پاس ساتھ نہیں ہوتا تو یہ ماسک نیتے کر لیا جاتا ہے اگر باہر میں بنا ہوں گا تو وہ ماسک ویڈ ماسک کے ہی بنانی پڑے گی تو احتیاطی تضابیر پہلے ہیں اس کے بعد کوئی اور کام کل آپ میں نے آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کی تھی وہ حاج کے مطلق کی تھی تو اس میں میں ڈیٹیل سے نہیں بتا سکا تھا حج کی الحمدللہ جی سعودی گورنمنٹ کی طرف سے پرمیشن دی گئی ہے اور حج کا وزارت حج نے یہ فیصلہ کیا کہ اس دفعہ دوسرے کنٹریز سے حجیوں کو نہ بلایا جائے کیونکہ حالات کرونا کی وجہ سے ہر کنٹری کی حراب ہیں اور سب کو پتہ ہے چالیس پہنٹاریس لاکھ بندہ جو ہوتا ہے حج کرتا ہے ہر سال تو اگر اس دفعہ بھی اسی طرح چالیس پہنٹاریس لاکھ بندہ ادھر کٹھا ہو گیا تو پھر وبا کی وجہ سے حالات مزید حراب ہونے کی حراب ہونے کا اندیشہ ہے تو اس وجہ سے سعودی گورنمنٹ نے اس دفعہ یہی فیصلہ کیا ہے کہ باہر سے کوئی بندہ نہ بلایا جائے جتنے بھی سعودی عرب میں مجود ہیں سعودی ہیں یا دوسرے ہیں جو اکامہ ہولڈر ہیں وہ ایک خاص پراسس کے ذریعے حج کر لیں گے اس میں سب سے پہلے تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ سکسٹی فائیو ایج جن کی پین سٹھ سال سے زیادہ عمر کا کوئی بندہ حج نہیں کر سکے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو بندہ حج کرے گا پہلے تو ایج ٹوٹلی دس ہزار بندے کا انہوں نے کہا ہے کہ دس ہزار ٹوٹل بندہ جو اس سال حج کرے گا کیونکہ اور اس سے بھی کم ہونا چاہیے زیادہ نہیں کیونکہ وبات سے بچاؤ کا یہی طریقہ ہے کہ جتنا بھی کم سے کم بندے ہوں تو وہ بہتر رہے گا اب سعودی گورنمنٹ نے دس ہزار بندے کا کہا ہے تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اپلائی کرنا ہے ایک خاص طریقے سے جس طرح آپ کو ایک اپلیکیشن بنا دی گئی تھی یہ کرونا کے دنوں میں جو بندہ بہر نکلے گا کرفیو کے دنوں میں تو ایک آپ اپلائی کرتے ہیں تصریح کے لیے سیم اسی طرح یہ ایک ای اپلیکیشن دے دی جائے گی ای نام سے ہوگی وہ اور اس پہ آپ نے بقاعدہ اپلائی کرنا ہے اور اس جب اس پہ ایکسپٹ ہو جائے گا آپ کا اس کے بعد آپ کا میڈیکل ہوگا جس جس بندے نے بھی حاج کرنا ہے اس کا ایک پروپر طریقے سے میڈیکل ہوگا اور ٹھیک ٹھیک میڈیکل ہوگا ایک بڑا زبردستہ میڈیکل کے بعد آپ کا انہوں نے کا ایک ہر پروسس کے بعد میڈیکل ہوگا یعنی کہ آپ نے جب گھر سے نکلنا ہے تب بھی آپ کا میڈیکل ہوگا جب آپ نے مناہ میں پہنچنا ہے تب بھی میڈیکل جب آپ نے نیکسپٹ جو جو پروسس آپ نے کرتے جانا ہے اس کے بعد میڈیکل ہوتا جائے گا آپ کا جو بندے ادھر حدمات سر انجام دے رہے ہوتے ہیں سعودی جو حاجیوں کو راستہ وغیرہ بتانے کے لیے یہ کر لیں ادھر سے یہ جائیں ادھر سے وہ جائیں یہ کر لیں ان کا بھی پروپر طریقے سے ایک میڈیکل ہوگا اس کے بعد پھر حج کے لیے آپ نکلیں گے اس کے بعد اپنا دوسرے سارے اگر آپ حرم شریف میں جائیں گے تو پھر آپ کا پہلے میڈیکل ہوگا جب آپ باہر آئیں گے پھر آپ کو چیک اپ چیک اپ آپ کا ہوگا اس طرح یعنی کہ ٹوٹلی آپ کو سینٹائز بھی کیا جائے گا آپ کا ہر پروسس کے بعد پروسس کے بعد آپ کا ایک چیک اپ ہوگا میڈیکل ہوگا یعنی کہ کوشش کر رہے ہیں کرونا کو زیرو رکھا جائے اس دس ہزار جو بندہ کٹھا ہوگا اس میں کرونا کا جو کیس ہو زیرو ہو تو انشاءاللہ اللہ پا خیر کرے گا اللہ پا خیر کرے گا انشاءاللہ زیرو ہی ہوگا اس طرح یہ ہوگا پینسٹ سال سے زیادہ کا بندہ حج نہیں کر سکے گا اور حج ایک بقائدہ ہے آپ نے اپلائی کرنے اپلائی کرنے کے بعد پھر جب آپ کی وہ ایکسپٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر آپ کو میڈیکل کے لیے بلایا جائے گا آپ کا میڈیکل ہوگا پھر آپ کا میڈیکل ہونے کے بعد آپ نیکس جو حج کے لوازمات ہیں وہ پورے کر کے نکلیں گے گنوں سے پھر آپ کا جگہ جگہ ٹیسٹ ہوگا یعنی کہ انہوں نے ایک ایک پوائنٹ مختص کیا ہوگا کہ فلان فلان پوائنٹ سے فلان فلان جگہ پر حجی ہے تھے چلتے جائیں گے جاتے جائیں گے گاڑیوں پر جائیں گے یا پیدل والے جائیں گے یہ جس طرح ابھی ہو سکتے ہیں پیدل والے اس طرح نہ ہو کیونکہ راشن نہیں ہے تو ان کا ہر جگہ پہ میڈیکل ہوگا تو انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے گا یہ تو ہو گیا ایک دوسرا پاکستان گورنمنٹ نے بھی یہی کہا جی کہ جن لوگوں میں حج اس دفعہ حج نہیں ہوا اور جو بندے حج کرنا چاہتے ہیں نیکسٹ ڈیئر اس سال نہیں نیکسٹ ڈیئر ان کی دخواستیں تو ہمارے پاس ہیں جن کی ایک دفعہ ایکسیپٹ ہوئی ہیں اور وہ نہیں چاہتے ہیں کہ نیکس دفعہ کوئی حج کرنا یا کوئی خدا نہاستہ سو معاملات ہوتے ہیں اگر کوئی بندہ پیسے واپس لینا چاہتا ہے تو اس کا ایک ہم پراسس کریں گے اور اس کا ہم آپ کو ایک ڈیٹ دن دیں گے تاریخ دیں گے تو پھر اس کے بعد پیسے ہم واپس کرنا شروع کر دیں گے اور وہ پیسے بینکوں کے ذریعے ہی جن بینکوں میں آپ نے درخواست نہیں جمع کروائی تھی انہی کے ذریعے آپ کو پیسے بھی واپس ہوں گے یہ کل کی نیوز ہے جو پاکستان کی طرف سے دی گئی ہے بس کیونکہ یہ جو کل میں نے نیوز دی تھی اس کے بعد مجھے کافی ورس اپ کے میسے جائے ہیں اور پوچھا لوگوں نے کہ یہ جو اب نہیں جا سکے اگر وہ پیسے واپس لینا چاہیں تو وہ کیسے تو کل کی یہی نیوز تھی پاکستانی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جو بندے پیسے واپس لینا چاہیں گے جو نیکس یہ اب حج نہیں کرنا جاتے ان کے پیسوں کا ہم ایک بقاعدہ اعلان کریں گے بقاعدہ تاریخ اناؤنس کریں گے کہ کس ڈیٹ کو آپ اپنے بینک سے جا کے پیسے اپنے لے سکتے ہیں واپس اس ڈیٹ کو یا اس ڈیٹ کے بعد تک تو یہی تھی نیوز کرمی بہت زیادہ مکہ میں تو ابھی ابھی میں سویا ہوا اٹھا ہوں دوپہر کا سویا ہوا تھا ابھی ٹائم ہوا ہے تقریبا سوہ پانچ تو ابھی تھوٹی سی ایکسرسائز کروں گا اس کے بعد انشاءاللہ مغرب ہو جائے گی مغرب کے بعد اللہ پاک ہے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق روزی میں اضافہ کریں خوش رہیں خوش رکھیں دعا کریں یہ کرونا وہ بات جلدی جلدی ہتم ہو میں نکلوں باہر جا کے آپ کو مختلف جگہ کی میڈیوز بناوں مختلف زیارتیں کرووں اللہ باک ہے کریں انشاءاللہ اوکری اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ